موسیقی فریز اللہ مسیح خداون کے زندہ جلالی قدو سربہ برکت نام میں تمام برکت ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں میں ہوں عرفان پول آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور آج صحت ایک برکت کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست شکسیت جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرسٹوفر ویلیمز یہ امریکہ سے ہیں ایم ڈی ہیں بورڈ سیٹیفائیڈ ان پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری میں اور ان کی جو سپیشیلٹی ہے وہ ہے بریسٹ کینسر ریکنسٹرکٹر کے طور پہ اور ہم خداوند کی شکر بزاری کرتے ہیں ڈاکٹر کرسٹوفر ویلیمز کے لیے اور جس طرح کہ ڈاکٹر کرسٹوفر کا تعلق یو ایس اے سے ہے اور یہ اپنی مادری زبان انگریزی میں اپنی جو تمام تر جو باتیں ہیں اس کو بیان کریں گے اور ترجمانی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹیج پہ دعوت دی ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جن کو اب برکت ٹی وی پہ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں ترجمانی کے فرائز سر انجام دیتے ہوئے بھی بہت ہی اچھے ترجمان ہیں پاسٹر موظم مراج صاحب اور ہم سب سے پہلے ویلکم کریں گے ڈاکٹر کرسٹوفر you are welcome to صحت ایک برکت thank you very much I am thrilled to be invited to participate in your program and I am humbled that you would ask me so thank you thank you sir پاسٹر موظم مراج صاحب ہم آپ کو بھی صحت ایک برکت میں خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرم کا حصہ بننے کی دابت دی thank you ناظرین جس طرح کے ہم نے ابھی آپ کو بتایا ڈاکٹر شاہب کی جو سپیشیلٹی ہے وہ ہے چھاتی کا کینسر ہم سب سے پہلا جو پہلے جو پہلے جو پہلے ہیں ڈاکٹر شاہب سے کریں گے وہ ہے کہ چھاتی کا کینسر کیا ہے so we would like to ask you what is breast cancer breast cancer is very common in many countries including Pakistan and in the United States چھاتی کا کینسر امریکہ اور پاکستان اور بہت ساری ممالک میں دیزی سے بڑھتا ہوا ایک عام مرض ہے یہ باقی کینسر کے جو امراض ہیں انہی کی طرح کا ایک مرض ہے in which one of the cells in the body loses the signal to stop growing اس میں ہوتا یہ ہے کہ چھاتی میں موجود چند خلیے جو ہیں وہ باقی بدن کے ساتھ کیسے مل کر چلنا ہے کام کرنا ہے وہ اس کا جو ربت ہے وہ کو دیتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ خلیہ ٹوٹا ہے دو حسوں میں تقسیم ہوتا ہے پھر چار میں ہوتا ہے اور اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ ایک حدود کی شکل اختیار کر جاتا ہے یہ باقی ہی کینسر کے امراض کی طرح ہے جیسے جگر کا کینسر ہو گیا یا اور اس قسم کے جو کینسر کے امراض ہیں یہ بلکل انہی کی طرح کا ہے کینسر کے ایک مرض کا ہونا یا کینسر کے مرض کا سبب یہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ایک خاص سائز سے تجاوز کر جائے یا ایک خاص سائز کا ہو جائے تو یہ پھر بدن کے باقی حصوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے باقی حصوں میں بھی پھیل سکتا ہے سو اس مرض کا آغاز تو ایک چھوٹے سے مسئلے سے ہوتا ہے لیکن اگر اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو اس سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے انہیتی ہے کہ ایک خواتین میں سے ایک خاتون کو چھاتی کی کینسر کا مرض لائک ہے اور اور یورپ میں بھی تقریبا یہی تناسپ چل رہا ہے کہ ہر آٹھ خواتین میں سے کسی ایک خاتون کو چھاتی کے کینسر کا مرض ضرور ہے اور ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کیا تناسل ہے پاکستان میں عزیزو یہ مرض بڑی ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جیسے ڈاکٹر کرسٹوفر نے بتایا یو ایس اور تمام ان کنٹریز میں جیسے یورپ ہے ان میں آٹھ میں سے ایک خاتون جو ہے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ریسرچ یہی بتاتی ہے دس یا آٹھ میں سے ایک خاتون جو ہے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو رہی ہے اور یہ ایک جان لیوہ مرض ہے اس سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو رہے ہیں اس لیے ہم نے آج یہ مناسب جانا کہ ڈاکٹر کرسٹوفر سے ہم کینسر کے مرض کے بارے میں جانے ہم ایک اور جو سوال ہے وہ ڈاکٹر کرسٹوفر سے کریں گے اور وہ یہ ہے کہ چھاتی کے کینسر کی علامات کیا ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کی نشاندہ ہی کس طرح سے کی جا سکتی ہے کیونکہ جس چیز سے متعلق آپ کو معلومات نہ ہو یا جس مرض سے متعلق آپ جانتے نہ ہو اس کا علاج کرنا بھی مشکل ہے سو جو آسان ترین اس مسئلے کا حل ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے is the recommendation that the woman do a self breast exam وہ یہ ہے کہ ایک خاتون خود اپنی چھاتی کا معینہ کرے that means the patient feels the breast for changes over time or for new lumps or bumps so کوئی بھی خاتون اپنی چھاتی کا معینہ اس طرح سے کر سکتی ہے کہ وہ چھاتی پر ہاتھ رکھے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ کہیں کوئی گلتیاں تو نہیں بن گئیں کہیں کوئی عدود تو نہیں بڑھ گئے اس طریقے سے آپ ذاتی طور پر ایک معینہ کر سکتے ہیں typically a breast cancer will be firm or hard عام طور پر جو کی علامات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو گوشت تھوڑا سخت محسوس ہوگا آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پر کچھ سخت ہے کچھ گلتیاں ہیں یا کچھ بڑھا ہوا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھاتی کی جلد ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر بروقت اس کی تشخیص نہ کی جائے تو جو کینسر ہے وہ اس طرح سے بھی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ چھاتی پر زخم بن جاتے ہیں جو چھاتی میں کئی مرتبہ ایسی بھی غدودیں یا گلتیاں بنتی ہیں جو جان لیوا تو نہیں ہے لیکن ان کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے ان کو بنائن لمس کہا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کی تشخیص تب ہی کر سکتے ہیں جب وہ اس کی بائپسی کرتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا سو یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے یا جس پر آپ گروسہ کرتے ہیں اپنے کسی دوست سے اس بات کا فوری طور پر ذکر کریں کہ آپ کی چھاتی میں گلتیاں ہیں یا کچھ چیزوں میں بدلا ہوایا ہے اس چھاتی کے کینسر کا ایک اس چھاتی کے کینسر کا ایسنا سے بھی پتا چلتا ہے کہ چھاتی میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر ماں اپنی چھاتی کا معاینہ کریں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس مہینے کی پندرہ تاریخ کو کر رہے ہیں تو اگلے مہا کی بھی پندرہ تاریخ کو ہی کریں اس سے آپ کو صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ کہیں کوئی بدلا ہو آیا ہے یا نہیں یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ ایسی صورتحال کئی بار پیدا ہو جاتی ہے جس میں آپ کو اوری طور پر یہ بتانا چاہیے کہ چھاتی میں سے خون آ رہا ہے یا آپ اپنے اپنی چھاتی میں کسی قسم کا بدلاؤ محسوس کر رہی ہیں اور کون سے طریقے ہیں جن سے چھاتی کے کینسر کی تشخیص کی جا سکتی ہے ہم ڈاکٹر کرسٹوفر ویلیمز سے جانیں گے سوہیے کھٹر کرسٹوفر ویلیمز سے پر رہا ہے جیسی کہ پہرے دول�� کھٹر کرسٹوفر حسوس ہے سوہیے کھٹر کرسٹوفر کے بار پیدا ہے جیسے کہ پہلے دول documentaries ہم نے باتایا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے چھاتی کے کی تشخیص کرنے کا کہ ایک خاتون جو ہے وہ خود اپنی چھاتی کا مواینہ کرے لیکن اس کے علاوہ کچھ سکریننگ بھی کی جا سکتی ہے ہسپتالوں میں اس مرض کی تشخیص کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے یہ بتا چل جاتا ہے کہ کینسر ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس سائز کا ہے اور جب اس طرح کی سکریننگ کی جاتی ہے تو اس کے وجہ سے اور جب تشخیص ہو جاتی ہے اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو چھاتی کا کینسر اور ابھی آغاز ہی ہے بہت چھوٹے سائز کا ہے تو اس کا علاج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے so the screening test we're talking about is mammography or x-ray of the breast so جب جس تیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں چھاتی کی تشخیص سے متعلق ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ چھاتی کا x-ray ہے یا mammography ہے and most countries will recommend if you have access to mammography so بہت سے ممالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر mammography کروائی جا سکتی ہے once a year or perhaps once every other year سال میں ایک مرتبہ یا دو سالوں کے بعد starting at the age of 40 typically so اور اس کا آغاز چالیس سال کی عمر سے کر دینا چاہیے and every country and those doctors in that country so ہر ملک کے جو ڈاکٹر ہیں will likely have their own recommendations وہ اپنے ہی ان کے پاس کچھ تجاویز ہوتی ہیں اس سے متعلق women who have families or multiple relatives with breast cancer ایسی خواتین جن کے خاندان میں کسی ایک خاتون کو یا بہت سی خواتین کو چھاتی کا cancer ہوا ہو will often start breast screening by mammography at a younger age 30 or 35 وہ تیس سال یا پینتی سال کی عمر سے ہی جو چھاتی کا کینسر ہے ہر سال اس کا ایک سرے کرواتی ہیں یا ہر دوسرے سال and many countries will have free screening programs for impoverished people اور بہت سے ممالک میں جو غریب طبقے کی خواتین ہیں ان کے لیے مفت mammography یا چھاتی کے ایک سرے کے جو پروگرام ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں and many countries have specific months where they have breast cancer awareness اور بہت سے ایسی ممالک ہیں جن میں کچھ مح مخصوص کر دیے جاتے ہیں اس حوالے سے کے لوگوں میں چھاتی کی کینسر سے متعلق آگا ہی کو پیدا کیا جائے and that month in the United States is October but it's just an emphasis on reminding women to do their self breast exams and to get their breast studies if they can اور امریکہ میں چھاتی کی کینسر کے جو آگہی ہے اس سے متعلق اکتوبر کا مہینہ مختص کیا گیا ہے اور ایسے ہی بہت سے دوسرے ممالک میں بھی کیا جاتا ہے جس میں خواتین کو اس بات پر اُبھارا جاتا ہے کہ وہ شخصی طور پر ذاتی طور پر اپنی چھاتی کا مہینہ کریں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی چھاتی کا مہینہ کروائیں ناظرین بڑی ہی زبردست گفتگو ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی نئی باتیں ہوں گی کچھ لوگ اس سے واقف بھی ہیں کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ جو مرض ہے چھاتی کا کینسر یہ بہت تیزی سے اب ایشین جو ممالک ہیں ان میں بھی پھیل رہا ہے اور اس مرض میں خواتین کی بہت بڑی تعداد اس سے متاثر ہو رہی ہے ہم نے ابھی جانا کہ چھاتی کے کینسر کی علامات کیا ہیں اس میں چھاتی میں ایک اُبھار سے ہو جاتا ہے جیسے گلٹیاں بن جاتی ہیں اور یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ ہر جو گلٹی ہے وہ کینسر کی گلٹی نہیں ہوگی کچھ نرم گلٹیاں ہوں گی کچھ سخت ہوں گی اور کچھ میں چھاتی سے خون آنا ہوگا لیکن ضرورت اس بات کی ہے آپ نے گھر اس کو اگزامن تو کرنا اس کو چیک کرنا ہے کسی بھی تبدیلی کی صورت میں سب سے جو پہلا سٹیپ جو آپ نے لینا ہے وہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو جا کے ملنا ہے اور ہم اپنے ہر شو میں یہ بات کہتے ہیں کہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کے مرض کی تشخیص کر سکے اگلا جو کوئسٹن ہے ہم ڈاکٹر کرسٹوفر ویلیم سے جانیں گے اور وہ یہ ہے کہ چھاتی کے کینسر کی کون سی قسم زیادہ عام ہے یہ اس پاک پر منحصر ہے کہ جب آپ کو اس بات کا ایک بات کریں گے علم ہو جائے آپ یہ بات جان لیں کہ آپ کو چھاتی کا کینسر ہے تو وہ یا تو پہلے ہی پھیل چکا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے جسم میں پھیل چکا ہے یا وہ مزید پھیلنے کے مراحل میں ہے اور پھر اگر ہم جلدی اس بات کی تشخیص کر سکے کہ شاتی کا کینسر ہو چکا ہے تو ہم جہاں پر وہ ہے وہیں پر اس کی روکتام کر سکتے ہیں تاکہ وہ مزید نہ پھیلے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کینسر جون جو بڑھتا جائے گا اسی قدر وہ خطرناک یا جان لیوہ بنتا جلا جائے گا سو اگر چھاتی کی کینسر ہے کہ کینسر کا تب علم ہو جائے جب وہ ابھی چھوٹا ہی ہے تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرنا زیادہ آسان ہے اور اسے زندگی کا بچایا جانا بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے بنیسپت اس چھاتی کی کینسر کے جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہو یا جو بہت بڑھ چکا ہو اور اور جو دیماغ تک پیپڑوں یا جگر تک پھیل چکا ہو یہ مرد کی جہ رہت کلیے بھی اسی قدر ضروری ہے کیونکہ مردوں کو بھی چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے یہ اس کا تناسب ویسے تو سو میں سے ایک ہے ایک مرد کو ہوتا ہے لیکن خواتین کے مقابلے میں یہ پھر بھی کام ہے میں نے ذاتی طور پر دو مردوں کا علاج کیا ہے جن کو چھاتی کا کینسر تھا جبکہ ہم اس بات پر پہلے ہی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مرز یعنی چھاتی کا کینسر کتنا عام ہے تو میرے خیال میں یہ بات بھی چانا ضروری ہے کہ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں چھاتی کے کینسر کا ہو جانا دوسروں کی نسبت اس کی شرح زیادہ ہے یعنی اس بات کے اسی فیصد امکان ہوتے ہیں اسی فیصد امکانات ہوتے ہیں کہ اس کو چھاتی کا کینسر ہو so for example there are families of women or families who have many women in their family with breast cancer grandma, mother, daughter so ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ خواتین میں یا یہ خاندانی طور پر دیکھا گیا ہے کہ نانیاں یا دادیاں وہاں سے نسلی طور پر یہ بیماری جو ہے اس کے جراسیم جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں مثلا نانی یا دادی کو تھا وہاں سے بیٹی کو ہوا اور اس کے بعد آگے سے اس کی بیٹی کو یہی مسئلہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا so many cancers are run through families through genetics so کئی مرتبہ چھاتی کے کینسر کے مرض کا لاحق ہو جانا دراصل نسلی طور پر ہوتا ہے and some are random events from the environment and just one woman in the family develops a breast cancer اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بس کسی بھی وجہ سے مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے اب بہت ہی زبردست گفتگو ہماری ڈاکٹر کرسٹفر صاحب کے ساتھ چل رہی ہے اور پاسٹر موزم مراد بڑے زبردست طریقے سے ہماری جو مادری زبان ہے اس میں اس کو ترجمہ کر کے بیان کر رہے ہیں یہ ان ساری باتوں سے ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کیا چھاتی کا کینسر اس کا علاج ممکن ہے اور سامر ہمج کیا پہلندبریض بھی عبارت ساتھ چل رہے ہیں سو عبارت ساتھ چل رہے ہیں fro ایڈو ایسکی تشخیص تفائے ہے تو comptیمہ کرو ہوں پاتھ جنس کرنا پر ممکن ہے کچھ کیسز میں ہم اگر یہ کیسر تھوڑا بڑھ جائے تب بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے دور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس کی تشخیص جلد ہو جائے تو ہم اس کا آپریشن کر کے علاج کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو شاید ایسا کرنا مشکل ہو جائے امریکہ میں جورپ میں اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھی چھاتی کے کینسر کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی بقاعدہ طور پر ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس مریز کا معاینہ کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا بہت سارے چھاتی کی کینسر کے مریزوں میں آپریشن کرنا پڑتا ہے ایک ٹیم ہوتا ہے جس کو لیمپیکٹومی کہا جاتا ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ چھاتی میں اگر کہیں کوئی گلٹی ہے یا ابھار ہے اس کو آپریشن کر کے نکال دیا جاتا ہے اور ایک آپریشن ہوتا ہے جس میں چھاتی کو مکمل طور پر جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے سو اس ٹیم کا سب سے زروری کردار وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپریشن کرتا ہے جو سرجن ہے اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا ہمیں وہ کینسر کی گلٹی نکالنا ہے یا پوری چھاتی کو ہی جسے الگ کرنا ہے اور پر اس ٹیم کا ایک اور بہت اہم کردار وہ ہوتا ہے جسے ہم میڈیکل اونکولوجست کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور یہ میڈیکل اونکولوجست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوائیں تجویز کرے یا یہ بتائے کہ جو مریض ہے اس کی کیمو تیرپی کی جانی چاہیے اور یہ سب ہوتا ہے جو یہ علاج ہے اس کو کیسے کرنا ہے یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مریض کی عمر جو ہے اس کو یا مریض کی زندگی کو بچایا جا سکے وہ جتنی لمبی زندگی بسر کر سکتا ہے اس کی مند کی جا سکے وہ زندگی اچھے طور پر بسر کرنے سو جو سرجری ہے جو آپریشن ہے اسے چھاتی کا علاج کیا جاتا ہے اور وہاں پر موجود جو لیمف نوڈز ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے جو لیمف نوڈز جسم کے اس حصے میں ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے تاکہ وہ دراصل لیمف نوڈز جو ہے وہ جسم کا نظام اخراج ہے وہاں ان کا بھی علاج کیا جانا بہت ضروری ہے اور کیمو تھرپی ہے یا عدویات ہے جو جسم میں آپ کے خلی ہیں ان کا علاج کرتی ہیں جو جسم میں آپ کے خلی ہیں ان کا علاج کرتی ہیں سو ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں پر کینسر تھا وہاں سے پورے جسم میں پھیل گئی ہو سو کچھ خواتین تو شاید صرف آپریشن کروا کے ہی بات جائیں لیکن کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو آپریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کیمو تھرپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس معاملے میں کہ آپ کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے اس میں آپ کا ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے میری مہارت سرجری میں یا کیمو تھرپی میں نہیں ہے میری مہارت اس چیز میں ہے کہ اگر چھاتی کو جسم سے الگ کر دیا گیا ہے یا اس میں کسی قسم کیا کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ سے بنایا جا سکے لیکن دراصل ٹیم کا ممبر ہونے کے ناتے سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض کو بہترین علاج مہیا کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ سے نئے طور پر بہتر انداز میں گزار سکے ڈاکٹر کرسٹوفر بہت ہی زبردست باتیں بیان کر رہے ہیں چھاتی کا جو کینسر ہے ہم نے ان سے جانا کہ یہ قابل علاج ہے بہت سارے لوگ اپنے ذہنوں میں ایک بات بٹھائی ہوئے ہیں کہ کینسر ہو گیا ہے تو شاید اب اس کا علاج نہیں ہوگا اب اس کا انجام موت ہے لیکن ڈاکٹر کرسٹوفر ویلیمز سے ہم نے جانا کہ کینسر جو ہے یہ قابل علاج مرض ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے جو ابتدا میں انہوں نے بات بتائی کہ ضرور ہے کہ آپ اپنے جسم کا معاہدہ کرتے رہیں نہ صرف چھاتی میں اگر پورے جسم میں کہیں بھی آپ کو کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو ضرور ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ضرور ہے کہ آپ ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے ڈاکٹر ویلیمز نے بتایا کہ ان کی جو سپیشیلٹی ہے وہ کوئی اور ہے اور دوسرے جو ڈاکٹر ہیں ہر ایک ڈاکٹر اپنی اپنی مہارت رکھتا ہے اور اپنے اپنے طور پہ وہ علاج کرتا ہے لوگوں کا اس لئے ضروری ہے کہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے ملیے نہ کہ ان ڈاکٹر سے جو کہ کوالیفائیڈ نہیں ہیں ان کے پاس مت جائیے وہ آپ کے مرض کے بگاڑ میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کہ اس کے علاج میں کارامت ثابت ہوں گے اس لئے ہم اپنے ہر شو میں یہی آپ کو میسیج دیتے ہیں یہی بات بتاتے ہیں کہ ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ہماری حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے آپ کے لئے بہترین ڈاکٹرز منتخیب کے ہوئے ہیں جو کہ سرکاری حسب تعلق میں موجود ہیں اس لئے آپ کو انکرش کریں گے کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے ہمیشہ اپنا معاینہ کروائیے تاکہ وقت پہ آپ کی بیماری کی تشخیص ہو سکے اور وقت پہ اس کا علاج بھی ہو سکے ہم ڈاکٹر صاحب سے اور اس کے بارے میں جانیں گے جو چھاتی کا کینسر ہے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں اپنے شو میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوائی کے بغیر علاج جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس کی پرموشن کرتے ہیں ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ خوراک جو ہے وہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے کینسر سے بچاؤ میں اگر یہ کہا جائے کہ بہت اچھی خوراک لینے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا تو یہ کہنا غلط ہوگا ہاں اچھی خوراک سے یہ ضرور ممکن ہے کہ چھاتی کی کینسر کے ہونے کی امکانات کام ہو جائیں ختم کبھی نہیں ہوں گے یہ ایک اچھی سہیت کے عام سے اصول ہے آپ سبزیاں کھائیں پھال کھائیں آپ چاول کھائیں آپ دالیں کھائیں ایک اچھی خوراک اپنی رکھیں لیکن سبزیاں اور پھال کھانا آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا کیونکہ ان میں وائٹمینز ہیں اور وہ اس معاملے میں آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں but i'm not familiar with any special concoction that helps eliminate the risk of breast cancer it's simply a balanced diet with a broad spectrum of foods that is healthy for you so کوئی ایسی خوراک خاص نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ اس سے cancer نہیں ہوگا آپ ایک اچھی خوراک رکھیں تناسب سے ہر ایک چیز کھائیں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں ایک تحقیق کی مطابق اگر آپ ہفتہ بار ورزش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی اس میں یہ ہے کہ آپ ایسی ورزش کریں جسے آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ ہلکی سی بڑھ جائے آپ یہ ورزش ہفتے میں تین دن کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ورزش اگر آپ کہیں تو یہ تقریبا تین گھنٹے آپ کو ایک ہفتے میں کرنا چاہیے یہ ورزش سو تقریبا ایک گھنٹہ اگر آپ ایک دن کرتے ہیں تو تین دن کرتے ہیں تو تقریبا تین گھنٹے جو ہے یہ ورزش کرنا چاہیے یہ تیزے سے چلنا بھی ہو سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم سبھی پیدل چلنے کو اپنی عادت بنا لیں جسم جو ہے وہ صحت پند رہے گا اور یہ صرف چھاتی کی کینسے سے ہی متعلق نہیں دل کے امراض جن لوگوں کو شگر ہے ان کے لئے بھی مفید ہے اور بہت سارے اور جو کینسر ہیں ان کے لئے بھی یہ فائدہ من ثابت ہوتے ہیں Active people do better or have less disease than people who are not active. The cessation of tobacco or stopping smoking is a risk factor that you can completely control. And may be one of the most powerful ways to decrease risk for many cancers, including breast cancer. Of all recommendations, I think tobacco cessation or stopping smoking is the most important. And that's for lungs, that's for heart, that's for cancer. And then reduction or elimination of alcohol is also important if that's a problem. And again, that goes beyond breast cancer. That goes for longevity or well-being, health in other words, and many, many other medical issues. छाती की कैंसर के इलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी अम्र लंबी हो और आप चाको चौबंद रहें, चुस्त रहें, सहत बंद रहें, तो शराब नोशी को अपरी जिन्दकी से निकाल दीजिए. अजीज़ों, बहुत ही जबर्दस बाते हैं, आज हमने जानी डॉक्टर केस्टोफर विलियम्स से. और आखरी ये जो चंद एक बाते हैं, ये बहुत ही काबल गौर हैं. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाब जो है लोगों की, वो सिगरेट नोशी, शराब नोशी और ऐसी तमाम आदतों में मुब्तला हैं, जिन से इस बिमारी के बहुत ज़्यादा चांसिस हैं, कि वो आपको मौत तक ले जा सकती है. इसलिए जरूरी है, हम अपने इस चैनल के तोस्त से आपको यही मैसेज देंगे, और हमारा जो यह जो प्लेट फार्म है, सिहत एक बरकत, यह हमेशा आपको यही मैसेज देता है, कि सिहत जो है, यह खुदावन की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी बरकत है, इस बर डॉक्साब ने बताया, वाक को अपनी जिंदगी का हिसा बनाएए, मौर्निंग वाक बहुत बेतर है, जब आप अर्ली मौर्निंग उटके वाक के लिए जाते हैं, तो ताजा हवा जो है, जो ताजा आकसिजन है, जब आप उसको लेते हैं, तो आप सारा दिन एक्टिव र जब आप जाते हैं, 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 اس کا استعمال کیجئے گو جیسے چکندر ہے اس کا کلر لال ہوتا ہے آپ اس رنگ کی سبجی کھائیں تمیٹوز which are red or yellow آپ تمیٹوز کا استعمال کیجئے جو پیلے بھی ہوتے ہیں اور سورک بھی ہوتے ہیں ہری سبجیوں کا استعمال آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے and any other fruits that have blue, red, orange green, yellow اور ہر طرح کے پھل جو مختلف رنگوں میں آتے ہیں آپ ان کا استعمال کیجئے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے and all of these things bring in vitamins, bring in nutrients اور جب آپ ان چیزوں کا سبجیوں کا پھلوں کا استعمال کریں گے تو آپ اپنے اندر کیونکہ یہ اپنے اندر وٹمینز رکھتی ہیں اور بہت سی ایسی اجزاں ہیں جو آپ کے بدن کے لیے ضروری ہیں ان کا استعمال آپ کو صحت مند بنائے گا and so that's part of an easy way to remember how to have a healthy diet اور یہ جو کہاوت ہے یہ جو کہنا ہے eat the rainbow یعنی دھنک کے رنگوں والی سبجیوں کا یا جو خوراک ہے اس کا استعمال کیجئے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے یہ آپ کے لیے بہت بہت فائدہ مند ثابت ہوگا زبردست باتیں ہم نے جانی ڈاکٹر ٹیسٹوفر ویلیم سے اور بھائی موظم مراد نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو بتایا یہ جو دھنک کے رنگ ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سات رنگ ہیں موظم بھائی اور یہ جو سات رنگ ہیں مختلف رنگوں کا بیان بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا ہر رنگ کی سبزی کھائیے جیسے کہ گرین سبزیاں ہم اکثر اپنے شو میں کھانے کا کہتے ہیں لیکن انہوں نے بتایا ہر رنگ کی سبزی ہے جیسے کہ بینگن کا رنگ ہے اور جیسے کہ ٹماتر ہے اور پھلوں میں بہت سارے رنگ موجود ہیں یہ قدرت کا انمولتیہ ہے اور یقین جانیے جب آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو قدرت کے نزدیک لائیں گے آپ صحت مند رہیں گے آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ قدرت کے ان تمام نظاروں کا بھی آپ ٹیسٹ کر سکیں گے جو خدا نے آپ کے لیے تخلیق کیے ہیں ہم اپنے شو کے توسط سے ہمیشہ آپ کو یہی میسیج دیتے ہیں صحت ایک برکت ہے اس برکت کا خیال رکھئے اور جب آپ ہیلڈی ایکٹیوٹیز کو اپناتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے ایک اور سوال میں ڈاکٹر کرسٹر فر سے کرنا چاہوں گا فاسٹ فوڈ اس میں کتنا کردار ادا کرتا ہے فاسٹ فوڈ کھانا چاہیے زیادہ مقدار میں یا اس کو کم کر دینا چاہیے جب آپ کتہ کتے ہیں اور جب آپ جو پر بھی طرف شاہب کھانا ہے کہ بھرکت کا کسیم چیپ اور اس کے سام کی جو اچیاں ہے یہ کبھی بھی آپ کو فائدا نہیں دے سکتی سو بہتر یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اپنے گھر میں خود کھانا بنائیں وہ آپ کے لئے فائدہ ماند ہوگا جو فاسٹ فوڈ ہے یعنی یہ برگرز چپس اور اس قسم کی اور چیزیں ان کے اندر مشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے اُس کے اندر نمک کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اور کالوریز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کالوریز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ فاسٹ فوڈ لے لیں اگر آپ نے فاسٹ فوڈ کھانا ہی ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ سے زیادہ مت کھائیں یہ کو بہت اچھی چیز نہیں ہے یہ آپ کی سہت کو نقصان تو دے سکتی ہے فائدہ نہیں اور یہ دراصل مغربی غزا ہے مغربی کھانا ہے جو فاسٹ فوڈ ہے بے شک اس کا حصول آسان ہے لیکن یہ آپ کی سہت کو برباد کر دیتا ہے اس سے وزن بڑھتا ہے اس سے شوگر کا مرز الہیک ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ تمام مشروبات چامل ہیں جو ہم بڑے شوق سے پینہ پسند کرتے ہیں سو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے سو ہر چیز میں اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے ناظرین آج میں نے اس کوئیسن کو کرنے کا مطلب صرف یہی تھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق یو ایس اے سے ہے اور جتنے ڈاکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ یہ ہے اس کو کھانا چاہیے یا نہیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریے اور آج ہم نے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق مغرب سے ہے اور انہیں نے یہ بتایا مغرب میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور نہ یہ صحت کے لیے کوئی اچھی چیز ہے جتنے ازادہ ہو سکے پھل کا استعمال کیجئے سبزیوں کا استعمال کیجئے اور گھر کے پکے ہوئے کھانے کھائیے فاسٹ فوڈ آپ کی صحت کے لیے بلکل بہتر نہیں ہے اس لیے آپ کو یہی مشورہ دیں گے فاسٹ فوڈ سے پرہیز کیجئے سبزیوں کا زیادہ استعمال کیجئے پھلوں کا زیادہ استعمال کیجئے تباکو نوشی سے پرہیز کیجئے شراب نوشی سے پرہیز کیجئے جب آپ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ ایک ہیلڈی اور نارمن لائف گزار سکیں گے شو کے آخر میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈکٹر ٹیسٹرفر ویلیمز کا اور بھائی معظم مراد کا ڈکٹر ٹیسٹرفر ویلیمز پاسٹر موزم مراد صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس کو آسان زبان میں بیان کرسکیں آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا پرہیز علاج سے بہتر ہے اپنا خیال رکھئے اپنے اردگرد بسنے والے لوگوں کا خیال رکھئے کیونکہ صحت ایک برکت ہے God bless you all موسیقی